یہ ہے بینگلور کا خوبصورت مال اس مال کا نام ہے فارم یعنی فارم مال تو آج ہم آپ کو اسی مال کا ٹور کرانے والے ہیں تو یہ ایریا ہے بچوں کے کھیلنے کا یہاں پر بچوں کے لیے ساری کھیلنے کی چیزیں موجود ہیں ملکم تو ساما ایبو انادر فلوگ تو آج کی فلوگ ہونے والی ہے فارم مال کے اوپر تو ابھی ہم کھڑے ہیں منحاج نگر کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے منحاج نگر ایدگا ہی ہے ابھی ہم مال کی طرف نکل رہے ہیں ماما کو پوچھا کپ تو ابھی ہم کھڑے ہیں منحاج نگر مسجد کے پاس منحاج نگر مسجد کا یہ ایریا ہے جیسا کہ ابھی ایدگا دکھا ہے تو یہ مسجد ہے جمعہ کی نماز کے بعد ابھی بند کر دیئے گئے ہیں یہ واش روم ہے یہ ابھی اس سے بھی تالہ لگا دیا گیا یہ ساری مسجد ما شاء اللہ تو یہ ہمارے عزیر بھے کے کارنا میں میں ادھر سے چل کے آ رہا تھا تو عزیر بھے بالکنی میں کھڑ کے یہ ایک کلپ نکال لیے جو کہ بہت اچھا لگ رہا تھا تو اسے بھی میں نے ایڈ کر دیا تو یہ ہے فیاض آباد کا ایریا ابھی ہم فیاض آباد کی طرف سے اندر کی گلیوں سے گزر رہے ہیں یہ ہے ایلیاس نگر اور پیچھے جو ابھی آپ کو بتایا وہ فیاض آباد تھا اور یہ ہے ایلیاس نگر یہ ہے ایلیاس نگر کی مزید کیا نورانی مزید تو یہ ہے نورانی مزید حضرت جا رہے ہیں ایدھر زب عزیر بھے کے نانی کا کر رہا بلدہ لیا بھئی تو انہی گلیوں میں عزیر بھے سائیکل لے کر گھومے ہیں بھاڑے کے سائیکل بھاڑے کے چھے ہمیں بھاڑے کے پھل چلے بھی کہاں سے پورا جے پی نگر جا پرگاش نگر میٹرو اسٹیشن ہے اوپر سے میٹرو ٹرین گزرتی ہے لیفٹ میں چلے گا تو بنشنکری آپ کو مل جائے گا اور آپ کو رائٹ میں جائیں گے تو کنکپورا روڈ کنکپورا روڈ نیکے شیو کمار کا گھر کنکپور میں ہی ہے اور اس کا ایریا بھی وہی ہے تو ابھی ہم آ چکے ہیں فورم مال کے پاس یہ جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی یہی فورم مال ہے اور اس مال میں بہت سارے برینڈز ہیں اس میں اور بہت بڑا مال ہے یہ تو ابھی ہم چل رہے ہیں گاڑی کو پارک کرنے کے لئے رائٹ سائیڈ میں جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ میٹرو کی بلڈنگ ہے میٹرو اسٹیشن ہے اور میٹرو اسٹیشن کے اگدم آپوزٹ اگدم سامنے ہی فورم مال لکھا ہوا نظر آئے گا آپ کو اور یہی فورم مال کے بلڈنگ ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں گاڑی کو پارکنگ ایریے میں رکھنے کے لئے پارکنگ ایریے میں یہ صرف تیس روپے ہی لیتے ہیں پارکنگ بڑا سستہ ہے یہاں کا صرف تیس روپے لیے اور پورا دن بھی اگر کھڑانا چاہ رہے ہیں تو کھڑا کے آپ مال کے اندر جا سکتے ہیں دوسرے مال میں ہوتا ہے کہ بھارتی اور سٹی مال اس سے پہلے میں بتایا تھا اس میں گھنڈے کے حساب سے پیسے لیے جاتے ہیں اس میں اس طرح نہیں ہے یہاں پر آپ تیس روپے دیں اور پورا دن کھڑا کے رکھ دیں ابھی ہم جا رہے ہیں فورم مال کے اندر ادھر ایک راستہ ہے اور یہ اوپر سے ایک راستہ ہے اور ادھر سے یہ پارکنگ ایریے سے آپ آ سکتے ہیں تو ابھی ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ ایک دم شاندار بلڈنگ ہے ما شاءاللہ ابھی میں آپ لوگوں کو اوپر سے نیچے کی طرف اور نیچے سے اگرام لیفٹ اور ریٹ دونوں طرف جہاں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ بلڈنگ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کیا یہ خوبصورت بلڈنگ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کہ کتنا بڑا مال ہوگا کہ آپ کو مال کے اندر گھومنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو میپ کا سہارا لینا پڑے گا چونکہ آپ راستہ بھی بھٹک سکتے ہیں کیوں کیونکہ یہ بہت ہی بڑا مال ہے اگر آپ کوئی چیز آسانی سے ڈھوننا چاہ رہے ہیں تو آپ اسکرین پر دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ کئی خوبصورت مال ہے اندر کا نظارہ آپ کو بتا رہا ہوں میں ابھی میں آپ لوگوں کو ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں جس سے دیکھ کر آپ پریشان ہو جائیں گے تو چلیں اندر چلتے ہیں تو یہ سوفین کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھیں دکھا رہا ہوں ہے آپ لوگوں کو ایک دم لائف ریپورٹنگ چل رہی ہے ہمام کے اندر اور یہ آٹومیٹک اور یہ آٹومیٹک نل لگا ہوا ہے جیسے ہاتھ سامنے لے کر جائیں گے پانی خود بخود نکلنے لگے گا ہاتھ دور کریں گے پانی خود بخود بند ہو جائے گا اتنا ہی نئی بلکہ باتروم کے اندر جھومر لگایا گیا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں مال کے اندر کا ایک دم بہترین ویو لوگ اسی کو دیکھنے کے لئے دور دور سے آتے ہیں اس مال میں فارم مال سے بہت مشہور ہے بینگلور کے اندر اگر آپ بھی بینگلور کے ہیں تو ایک مرتبہ وزٹ کریں اگر نون بینگلورین ہے تو جب بینگلور کو آئیں گے تو ایک مرتبہ ضرور آئیں اس مال کے اندر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لو بٹس کی طرح دو دو رکھے گئے ہیں بیٹھنے کے لئے تو ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں سیکنڈ فلور پر ابھی ہم آپ کو اوپر کی طرف لے جا رہے ہیں دہ تھرڈ ویو کافی تو یہاں پر بیٹھ کر ہم نے فلسطین واری ویڈیو ریکارڈ کی جو منظر آپ کو میں نیچے سے دکھایا تھا وہ آپ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر اگدم ٹاپ فلور میں لوگ بیٹھ کر چل کرتے ہیں کافی وغیرہ پیتے ہیں اور یہاں سے یہ پورا فود ایریا ہے سارے فود ایریا کے جو ہے میں آپ کو کچھ کلپس بتانے والا ہوں غور سے دیکھتے رہے ہیں یہ پورے بھکڑوں کا ایریا ہے کھانے پینے کا ایریا ہے یہ سارے اور اگر ہم اوپر سے نیچے کی طرف دیکھتے ہیں تو کچھ اس طرح نظر آتا ہے جیسا کہ میں بھی آپ کو بتایا کہ بیٹھ کر کھانے کے لئے بہت بڑا ایریا ہے تو یہاں کے شاپ سے آپ کچھ بھی لے کر بیٹھ کر آرام سے کھا سکتے ہیں گپ شپ لگا سکتے ہیں آرام سے دیر تک باتیں کر سکتے ہیں تو ہم لوگ بھی بیٹھ کر ایس کریم کا مزہ لے رہے ہیں تو آپ کو ہر شاپ کے چھوٹے چھوٹے کلپس میں بتانے والا ہوں دیکھتے رہے ہیں تو اس شاپ میں آپ کو ہر خسم کے بریانی مل جائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں تو یہ ہے فوجین ایکسپریس یہاں پر آپ کو اکثر ویچ کے آئیٹم ملیں گے تو یہ ہے مرحبہ ریچٹو یہاں پر آپ کو جوس بریانی اور چکن کے آئیٹمز مل جائیں گے اور یہ سارے موبائل ٹائپ آپ اس سے آرڈر کر سکتے ہیں تو یہ ہیں پنجاب کے تڑکہ سنگ یہاں پر آپ کو ناشتے کے سارے آئیٹمز مل جائیں گے اور ان کا ہی پانی کا باٹل بھی ہے تڑکہ سنگ جس کے اوپر لیبل لگا ہوا ہے اور تڑکہ سنگ کے ایک دم آپوسٹ اس طرح ٹیبل لگائے گئے ہیں بیٹھ کر کھانے کے لئے اور یہاں سے پورے بھکڑوں کے ایریے کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ ہے اس کوئیس جوس بار یہاں پر ہر قسم کے آپ کو جوس مل جائیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ کیا ہی بہترین انداز میں رکھے گئے ہیں سجائے گئے ہیں لوگ آ کر خرید رہے ہیں ان کے پاس اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نقلی تو نہیں ہاں اصلی ہے بھئی تو یہاں پر ایک بڑا سا ایلیڈی لگا دیا گیا ہے جس میں لوگ آئی پی ایل وغیرہ ورڈ کپ دیکھتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہی شاندار مال ہے اس طرح کا خوبصورت مال میں نے آج سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہی خوبصورت انداز میں بنایا گیا ہے یہ بھی آپ حصہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کے اوپر سے کھڑ کر نیچے کی طرف دیکھیں گے سارے بچوں کے کھیلنے کے سامان رکھے گئے ہیں اور کیا ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے تو چلو میں آپ لوگوں کو یہ بھی دکھا کر لاتا ہوں تو ابھی ہمیں لگی ہے بھوک ابھی ہم کچھ کھا کر چلو نیچے کا آئیریا میں آپ لوگوں کو دکھا کر لاتا ہوں بچوں کا تو ابھی ہم جا رہے ہیں بچوں کے کھیلنے کی جگہ تو اس دوران یہ بکسٹال ہمیں نظر آیا انگریزی کی بہترین کتابیں یہاں پر مل جائیں گے آپ کو آپ لے سکتے ہیں تو ابھی ہم آ چکے ہیں بچوں کے کھیلنے کی جگہ تو یہ جو نظر آ رہے ہیں باکسنگ کرتے ہوئے یہ بڑے بچے ہیں جو اپنی طاقت کو آزما رہے ہیں ہمیں گے جو اپنی طاقت کو آزما رہے ہیں یہ آپ سارے جیت سکتے ہیں آئی فون ہے ٹیب ہے یہاں پر یہ کوئن دیں گے وہ کوئن کو جائے آپ کو رہنا پڑے گا اس کے لئے یہاں سے مینج کرنا پڑے گا لیفٹ اور ریٹ میں مینج کرنا پڑتا ہے یہاں پر پورا دیا گیا ہے اس کے بعد آپ ان میں سے اٹھا کر وہاں پر لے کرچانا پڑے گا آپ کو ریٹ میں یا لیفٹ میں ریٹ یا لیفٹ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انپلیس کا پون ہے اپل ایپون ہے پتہ دیں گے اپل ہے یہ بنے تب سے سکتے کے حق میں آیا بھی ہے یا یوں ہی اس کے نمائش کی جا رہے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں تو ابھی ہم بچوں کے کھیلنے کی جگہ سے نکل کر باہر آئے ہیں یہ گرون فلور کا نظارہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ شاپ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ بھی ایک برینڈ ہے اٹھارہ سو اسی پرات پر رینڈ ہے سہر میں مسند پہنچے ہیں بیڑے ہوئے ہیں ٹیک لگا کے ماشاءاللہ نیکسٹ لیول پڑوگرافی چل رہے ہیں ماشاءاللہ تو یہ تھا فورم مال آپ لوگ بھی اگر وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بلا جی جکھ آرام سے آ کر کھا کر پی کر انجوائے کر کے جا سکتے ہیں اور اس کے ایک دم اپوزٹ یہ میٹرو اسٹیشن بھی ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹرین گزر رہی ہے میٹرو ٹرین ہمارا ولوگ آج کا یہی پر ختم ہوتا ہے یہ تھا فورم مال جو آپ نے دیکھا اور ہم نے آپ کو دکھایا تو ولوگ کو یہی پر انڈ کرتے ہیں کیسا رہا کمنٹ میں بتائیں بینگلور کا بیسٹ مال جو یہی ہے اور چینل پر جو لوگ نئی ہیں تو وہ لوگ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو توڑ دیں پھوڑ دیں دبا کے